وہ چھے بچے تھے اور سبھی کی عمر چودہ سال سے کم تھی لیکن وہ سبھی کسی شیطان سے کم نہیں تھے پہلے تو انہوں نے سٹیو کو باندھ کر اسے بوری طرح ٹورچر کیا پھر انہوں نے سٹیو کو جینی کے سامنے ہی جندہ جلا دیا یہ کہانی ہے ایک کپل سٹیو اور جینی کی جینے صرف کچھ بچوں نے جیتے جی نرک کی سیر کروا دی سٹیو اور جینی اپنی چھٹیاں بتانے کے لیے ایک لیگ پر جا رہے تھے کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد آخر کار وہ لوگ ایڈن لیگ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ لیگ مین روڈ سے کافی اندر جا کر تھی وہاں پہنچ کر انہیں ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام تھا ایڈم جینی ایڈم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا تو وہ دونوں لیگ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ دونوں آرام سے وہاں پر لیٹ کر اپنا دن انجوئے کر رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ بچے آتے ہیں جو ایڈم کو بھگا دیتے ہیں وہ دونوں بھی یہ دیکھ رہے تھے لیکن وہ ان بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتے جینی آکھ بند کر کے لیٹی ہوئی تھی تب ہی ایک کتہ اس کے اوپر آ کر بھونکنے لگا جسے دیکھ جینی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور یہ کتہ بھی انہی بچوں کا تھا اور وہ کتے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی سٹیو لیک میں گیا تو وہ کتہ پاپس سے جینی کے پاس آ کر اس پہ بھونکنے لگا اور یہ دیکھ سٹیو کو پسند نہیں آتا تو وہ ان بچوں کو سمجھانے جاتا ہے لیکن وہ سٹیو کی ایک بھی نہیں سنتے اور الٹا اسی کا مجاک اڑانے لگتے ہیں وہ چھے بچے تھے ریکی، ہیری، کوپر، مارک، پیج اور ان سبھی کا لیڈر بریٹ اور ان سبھی کی عمر چودہ سال سے کم تھی یہ سبھی پوری طرح سے بگڑے ہوئے بچے تھے جب جینی سو رہی تھی تو وہ سبھی جینی کو گندی نجروں سے دیکھ رہے تھے لیکن جینی انہیں اکنور کرتی ہے اور سٹیو کو بھی یہ نہیں بتاتی تھوڑی دیر بعد وہ سبھی وہاں سے جانے لگے پر جاتے جاتے بھی وہ سبھی ان دونوں کا مجاک اڑا کر جاتے ہیں شام کو سٹیو رات بیتانے کے لیے وہاں پر ٹینٹ لگانے لگتا ہے اور جینی لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھی لکڑیاں اکٹھا کرتے سمیں اسے ایسا لگتا ہے کہ جھاڑیوں میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے رات میں وہ دونوں کیم فائر جلا کر بیٹھے تھے لیکن پوری رات جینی کو بس یہی لگتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے سبح سٹیو دیکھتا ہے کہ ان کی کار کے ٹائر کو کسی نے جان بوچ کر پنچر کر دیا ہے لیکن سٹیو کار کا ٹائر چینج کرتا ہے اور پھر وہ دونوں لیک پر جا کر انجوئے کرنے لگے پر تھوڑی دیر بعد جینی کو اپنا پرس نہیں ملتا جس میں ان کا فون اور کار کی چابی تھی سٹیو بھاگ کر اپنی کار کے پاس جاتا ہے لیکن ان کی کار بھی وہاں سے گائب تھی اب وہ دونوں پیدلی وہاں سے باہر نکلنے لگے لیکن تب ہی کوئی ان کی ہی کار سے انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے ان کی کار میں وہی بچے بیٹھے ہوئے تھے اور بریٹو سے چلا رہا تھا وہ کار کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہ دونوں ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور چلتے چلتے انہیں رات ہو جاتی ہے تب ہی انہیں ان بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ دونوں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں سٹیو ان سے اپنی کار اور باقی کا سمان مانگتا ہے لیکن بریٹ کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جینی سٹیو کو وہاں سے چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن سٹیو اپنا سمان لیے بینا وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا تب ہی بریٹ کی جیب میں سٹیو کا فون بجنے لگا تو وہ اپنا فون لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن بریٹ اسے پکڑ لیتا ہے اور ریکی اسے مارنے کے لیے چاکو نکال لیتا ہے اور وہ اپنے کتے کو بھی سٹیو کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں سٹیو اپنے بچاؤ کے لیے ریکی سے چاکو چھین کر کتے کو مار دیتا ہے اور وہ کتہ وہی پر مارا گیا اس سے حالات وہاں پر اور بھی جیدہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ دونوں اپنی کار کے چابی لے کر کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں وہ سب ہی بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے اور کار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں سٹیو کار کو وہاں سے تو نکال لیتا ہے پر سامنے کا شیشہ ٹوٹا ہونے کی وجہ سے اسے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کے چلتے ان کی کار ایک پیٹ سے جاٹ کراتی ہے جینی کو تو زیادہ چوٹ نہیں لگتی پر سٹیو وہاں پر فچ چکا تھا اور وہ سب ہی بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے تو سٹیو جینی کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے جینی کار سے نکل کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اور جب صوبہ وہ کار کے پاس آئی تو وہاں پر سٹیو نہیں تھا لیکن وہاں پر بہت سارے خون کے نشان تھے اور پھر وہ اس خون کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور کچھ دور جانے پر اسے وہ سب ہی دیکھ جاتے ہیں انہوں نے سٹیو کو لوہے کی چین سے باندھ رکھا تھا وہ سب ہی باری باری سٹیو کو ٹورچر کر رہے تھے اور پیج یہ سب فون میں ریکارڈ کر رہی تھی اور جینی یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی لیکن تب ہی بریٹ اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ سب ہی جینی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنے میں سٹیو خود کو چھوڑا کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے جینی ان سے بجھ کر ایک جگہ پر چھوپی ہوئی تھی تب ہی بریٹ کے پاس رکی کا کول آیا اور وہ بریٹ کو بتاتا ہے کہ سٹیو بھاگ چکا ہے تو وہ سب ہی جینی کو چھوڑ کر سٹیو کے پیچھے جاتے ہیں ایدھر سٹیو جیسے ہی فرسٹڈ نکالنے کے لیے کار کی ڈککی کھولتا ہے تو کار کا سکیورٹی الارم بجنے لگا اور ان سب ہی کو پتا چل جاتا ہے کہ سٹیو کار کے پاس ہے سٹیو جان بچا کر وہاں سے بھاگتا ہے اور کچھ دور جانے پر اسے جینی بھی مل جاتی ہے جینی اسے اٹھا کر ایک پرانے کیون میں لے کر گئی وہاں جینی دیکھتی ہے کہ سٹیو کے جگہم بہت زیادہ گہ رہے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے مر رہا تھا تب ہی بریٹ اور باقی سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پر انہیں وہاں کوئی نہیں ملتا کیونکہ جینی سٹیو کو لے کر کیون کے نیچے چھپ چکی تھی سٹیو بے ہوش ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ کسی طرح سٹیو کو وہی پر پکڑ کر رکھتی ہے اور ان کے جانے کے بعد وہ پانی سے نکلتی ہے اور سٹیو کو وہی پر لٹا دیتی ہے سٹیو کی حالت بہت خراب تھی اور اگر اسے مدد نہ ملی تو وہ مارا جائے گا تو جینی اسے وہی پر چھوڑ کر مدد لینے کے لیے وہاں سے نکلتی ہے اسے وہاں پر بجلی کے ٹاور دیکھتے ہیں اور وہ انہیں کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے بھاگتے بھاگتے اس کا پیر ایک نوکیلے لوہے کے ٹکڑے پر پڑتا ہے چلانے لگتی ہے اور بریٹ اس کے چلانے کی آواز سن لیتا ہے اب وہ اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا لیکن جینی خود کو ایک جگہ پر چھپا لیتی ہے وہ اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنے پیر سے بہاں نکال رہی تھی لیکن وہ اس کے پیر سے بہاں نہیں نکل رہا تھا تو وہ اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنے پیر کے آر پار کر کے نکالتی ہے تب یہ وہاں پر ایڈم آتا ہے اور وہ جینی کو وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھانے لگا پر کچھ دور جانے کے بعد وہ رک جاتا ہے اور اپنے فون میں کچھ کرنے لگا تھا جینی فون کو اس سے چھیننے لگتی ہے لیکن اتنے میں بریٹ اپنی گینگ کے ساتھ وہاں پر آ پہنچا تھا اور اسے ایڈم نے ہی بلائیا تھا وہ جینی کو مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک پیڑ کے ساتھ بندہ پاتی ہے اور اس کے چاروں طرف بہت ساری لکڑیاں رکھی ہوئی تھی جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں پر سٹیو تھا جو کی مر چکا تھا اور اب یہ سب ہی ان دونوں کو چلانے والے تھے سٹیو تو مر چکا تھا لیکن یہ لوگ جینی کو جندہ ہی جلا رہے تھے پہلے یہ سٹیو کے اوپر پیٹرول شڑکتے ہیں اور اسے آگ لگا دیتے ہیں جینی ان سے روتے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی لیکن وہ سب ہی اسے جلتا ہوا دیکھ ہس رہے تھے سٹیو کے جلنے سے رسی بھی چل چکی تھی اور جینی اب فری ہو چکی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بریٹ جینی کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ باپس نہیں آئی تو وہ ایڈم کو بھی جلا دے گا یہ سون جینی روک جاتی ہے پر اتنے میں وہ ایڈم کو بھی جلا دیتا ہے تو جینی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں لیکن وہ سب ہی جینی کے پیچھے ہی تھے تو جینی خود کو چھپانے کے لیے ایک کچڑے کے ڈبے میں چھپ جاتی ہے اور جب وہ سب ہی وہاں سے چلے گئے تو وہ اس کچڑے کے ڈبے سے باہر نکلی اور پھر اس نے اپنے کپڑے کو تھوڑا سا فاڑا اور اسے ایک کانچ کے ٹکڑے کے اوپر لپیٹ لیا جس سے اب یہ ہتھیار بن چکا تھا تب ہی وہاں پر کوپر آ گیا اور وہ اس کانچ کے ٹکڑے کو کوپر کی گردن کے آر پار کر دیتی ہے جس سے کوپر وہی پر مارا گیا دیکھتے دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور ان سب ہی کو کوپر کی لاش ملتی ہے اور کوپر کی لاش کو دیکھ کر ہیری کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور گھر جانے لگتا ہے لیکن پریٹ اسے روکتا ہے اور جب وہ پریٹ کی بات نہیں مانتا تو پریٹ اسے اتنا مارتا ہے کہ وہ بھی مارا جاتا ہے ادھر جینی بھاگتے بھاگتے روڑ تک پہنچ چکی تھی اور روڑ پر اسے ایک کار دکھائی دیتی ہے وہ اس آدمی سے مدد مانگتی ہے لیکن وہ آدمی الٹا اسے جنگل میں ہی لے کر جا رہا تھا کیونکہ اس کا بھائی جنگل میں تھا اور اس کا بھائی تھا ریکی وہ باپس اسے وہی پر پہنچا دیتا ہے موقع دیکھ جینی کار لے کر وہاں سے بھاگتی ہے لیکن کار کے سامنے پیج آ جاتی ہے اور وہ پیج کو کار سے اڑا دیتی ہے وہ کار کو لے کر ایک گھر میں پہنچتی ہے کے اندر آنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ گھر بریٹ کا ہے تب ہی وہاں پر بریٹ آ جاتا ہے اور وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ ایک لڑکی اس کے دوستوں کو مار کر بھاگ نکلی ہے یہ سب سون جینی خود کو واشروم میں بند کر لیتی ہے وہ سبھی درواجہ توڑ کر واشروم کے اندر گھج جاتے ہیں اور وہاں پر بریٹ بھی کھڑا تھا جسے اس کے ٹیڈ اوپر کمرے میں بھیج دیتے ہیں اور ادھر ان سبھی نے جینی کو پکڑا ہوا تھا اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو گئی